بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ مولوی فضل الرحمن پر پورے پاکستان سے لانتان کا سلسلہ جاری صدر پیوٹن اپنے نئے اہداف میں یوکرین کے شہریوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں امریکہ فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی امریکہ کے ہاتھوں شکست کا جشن منانے والا نوجوان فورسز کے ہاتھوں مارا گیا چائنہ نے بھارت کو امریکہ کے ساتھ جنگی مشکوں پر خبردار کر دیا پچاس فٹ دور کاغذ کا جہاز پھینکنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ مولوی فضل الرحمن نے امران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آتا تو تباہی مجدی اگر وہ آتے تو ان کی تباہی مجدی دس لاکھ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا کہہ کر صرف دس ہزار لوگ جمع کر سکا کوفتان میں پارٹی کے جلسیان سے خطاب کرتے ہوئے مولوی نے کہا کہ ہم نے صرف امران خان کی حکومت ختم نہیں کی ہم نے ملک کو بچایا ہے ہم نے پاکستان کو عالمی تنہائی اور معاشی دیوالیہ تم سے بچایا ہے ان کا کہنا تھا کہ امران خان کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی ہم نے دھنکے کی چوٹ پر انہیں اقتدار سے نکالا ہے ہم نے انہیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا ہے اس مولوی گندے آنڈے کا کہنا تھا کہ ملک کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس کا نام امران خان ہے مولوی گندے آنڈے نے کہا کہ آج امران خان کو ازادی یاد آگی ہمیں ان کی ازادی کی حقیقت معلوم ہے وہ ازادی نہیں اوارگی چاہتے ہیں ان کے جلسے دیکھنے کے بعد بھی کیا قوم نہیں جانتی کہ وہ ازادی کے نام پر فہاشی اور اوارگی چاہتے ہیں امران خان ہماری معاشی اقتدار کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو بھرگوں کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اپنے نوجوان کو اسلام اپنی اقتدار بڑوں کی فرما برداری کا راستہ دکھانا ہے ہم مغربی تہذیب کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں مولوی نے کہا کہ امران خان نے صرف معاشی اور سیاسی ادمی استحکام ہی پیدا نہیں کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کی دفاعی قوت کو بھی تقسیم کرنے اور آپس میں لڑانے کی کوشش اور سادش کی ہے اگر ملک کے خلاف کوئی سادش ہے تو اس کا نام امران خان ہے اس کے خلاف کوئی اور سادش نہیں ہو سکتی امران خان کو ایک گولی لگی تو گھر میں بھی بلڈ پروف شیشے کا لگا لیا امران خان نے پنڈی میں جلسہ کیا دعوے کیے تھے گرد دس لاکھ لوگ جلسے میں لاؤں گا کہتے تھے کہ اسلام آباد آنگا کیوں نہیں آئی اسلام آباد کہتے ہیں اسلام آباد آتا تو تباہی مجھ جاتی اگر وہ آتے تو ان کی تباہی مجھ جاتی وہ اسلام آباد پھر آ کر دکھائیں ان میں کئی ہزار سرکاری ملازمین کو پبند کیا گیا تھا کہ وہ جلسے میں شرکت کریں مولوی نے کہا کہ مجھ پر تین خودکش حملے ہوئے لیکن آج بھی عوام کے سامنے کھلے میدان میں ننگا کھڑا ہوں امران خان نے سیاست دانوں کو گرفتار کیا مقدمے بنائے ان کا منشور چور چور کہنا تھا اگر ہمیں انتقام لینا ہوتا تو ہم نیب کے قانون میں ترامیم نہ کرتے ہم انسانی حقوق کے منافشی کے نکالیں امران خان پہلے کہتے تھے کہ نیب کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں اور آج کہتے ہیں کہ نیب اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے آج کہتا ہے کہ مجھے تو آئی ایس آئیہ والے کہتے تھے کہ یہ چور ہے وہ چور ہے تو میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر دیتا تھا آج آئی ایس آئیہ اور فوج اس لیے خراب ہوگی کہ تمہاری پوش سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ گناہگار ہو گئے مولوی کا مزید کہنا تھا کہ جب فوج ان کے ساتھ تھی اور ان پر تنقید ہو رہی تھی تو فوج بھی ٹھیک تھی جنرل کمر جوید باجبہ بھی ٹھیک تھا باجبہ صاحب کو لوگ نکے کا دادا ابا کہتے تھے تو آج جب ابے نے اپنے نکے کو آگ کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب وہ چیخ رہا ہے وہ بندگلی میں جا چکا ہے اب ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مولوی کا کہنا تھا کہ آج عمران خان دھمکیاں دیتا ہے کہ اسطیفہ دے دوں گا کیا انہوں نے اس سے پہلے اسطیفے نہیں دیئے کیا پھر اسمبلیوں میں واپس نہیں آئے ہم سمجھتے ہیں اگر یہ اسطیفیں دے تو ملک کا نظام ان سے پاک ہو جائے گا مولوی نے دوستو خواتین کے بارے میں بھی اتنی بہہدہ تقریر کی کہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی جس کے جواب میں ڈاکٹر یاسمین کا کہنا تھا کہ ننگے مولوی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کے بہہدہ زبان اس ننگے مولوی نے خواتین کے بارے میں استعمال کی ان کے خلاف ایف آئی آر میں خود درج کروانگی اب اس ننگے مولوی کے ساتھ جو ہوگا ان کے گھر والے بھی گسنے نہیں دیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ سپریم کورٹ سے امید ہے کہ از خود نوٹس لے گی امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین میں منصفانہ اور پائیدار امن کی ضرورت کی حمایت کرتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے یوکرین کے شہری انفرسٹرکچر پر روس کے حملوں کو وحشانہ کرا دیتے ہوئے اس کی مضمت کی ہے بلنکن نے نیٹو کے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران روس نے یوکرین کے دوانائی کے نظام کے ایک تہائی سے زیادہ حصے پر بمباری کی ہے جس سے لاکھوں لوگ سردی میں ڈوب گئے ہیں سے صدر پیوٹن کے نئے اہداف ہیں وہ انہیں بے دردی سے مار رہے ہیں یوکرین کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم وحشیانہ ہے نیٹو کے اتحادیوں نے ملاقات کے دوران یوکرین کے ٹوٹے ہوئے پاور گرٹ کی تعمیر نو میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے بلنکن نے کہا کہ یوکرینی شہریوں پر روس کے وحشانہ حملے اس بات کا تازہ ترین مظاہرہ ہیں کہ صدر پیوٹن کو فی الحال بامائنی سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے دوسری طرف روس نے کہا ہے کہ روس قیمت کی حد لگانے والے ممالک کو تیل فراہم نہیں کرے گا روس ان ممالک کو تیل کی سپلائی نہیں کرے گا جو قیمتوں کی حد نافذ کرتے ہیں مغربی ممالک کی طرف سے روسی تیل کی قیمتوں پر کیپ متعارف کروانے کی تجلیز ایک مارکیٹ مخالف اقدام ہے جس سے سپلائی چین میں خلل پڑے گا اور توانائی کی عالمی منڈیوں کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی روسی تیل کی قیمتوں پر نام نہاد حد کا نفاذ صرف ایک غیر مارکیٹ میکنیزم ہے بلکہ یہ مارکیٹ مخالف اقدام ہے روس کا مزید کہنا ہے کہ روس دو ہزار دیس میں اپنے جہوری افواج سے متعلق بنیادی دھانچے کی تعمیر پر خصوصی توجہ دے گا دو ہزار دیس کے لیے اہم تعمیراتی تنصیبات کی فہرش تیار کرتے وقت جہوری قوتوں کے مفاد میں تعمیرات پر خصوصی توجہ دی جائے گی فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی امریکہ کے ہاتھوں شکست پر جشن منانے والے شخص کو ایرانی سیکیور بھی فورسز نے گولی مار کر جان سے ہی مار دیا فیفا ورلڈ کپ کے تناؤں سے بھرپور میچ میں امریکہ نے سنسری خیز مقابلے کے بعد ایران کو ایک زیرو سے شکست دے کر ورلڈ کپ دور سے باہل کرنے کے ساتھ ساتھ خود اگلے رونڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا ایران کی شکست پر جہاں کچھ شائقین افسردہ نظر آئے وہیں صوبہ خراسان میں عوام کی بڑی تداد نے اس شکست پر جشن منایا تھا کیونکہ ایران میں حکومت مخالفی مظاہروں کے سبب شائقین بڑی تداد نے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیم کی حمایہ سے انکار کر دیا تھا تاہم ایران کی شکست پر جشن منانے والے ایسے ہی ایک شہری کو ایرانی سیکیورٹی فورسز نے گولی کا نشانہ بنا دیا ستائیس سالہ مہران ساحلی شہر بندر انزالی میں اپنی گاڑی کا ہارن بجا کر ٹیم کی شکست اور ورلڈ کپ سے اخراج کا جشن منا رہا تھا کہ فورسز کے ہتھے چڑ گیا تہران میں ہونے والے نوجوان کے جنازے کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی ہیں جس میں شرکت کرنے والوں کو آمریت مرد مردہ بات کے نارے لگاتے دکھایا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے خلاف یہ نارے محیصہ امینی کی موت سے ایران میں عام ہو گئے ہیں ان کی موت کے بعد سے ایران مسلسل بد امنی کا شکار ہے اور ملک میں مسلسل مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن میں کم از کم ساٹھ بچوں اور انتیس خواتین سمیت چار سو پچاس افراد مارے جا چکے ہیں چائنہ نے بھارت کو امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشکوں پر خبردار کر دیا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ ٹھین کو بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشکوں پر تحفظات ہیں چائنہ نے بھارت کو اپنے تحفظات سے اگاہ کر دیا ہے چائنہ کا مزید کہنا تھا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ جنگی مشکیں کرے گا تو چائنہ کے ساتھ اس کے باہمی اعتماد میں اضافہ نہیں ہوگا بھارت کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ مشکیں چین کے ساتھ کیے گئے لائن آف ایکچول کنٹرول معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور معاہدے کی روح کے خلاف ہے بھارت اور امریکہ کی جنگی مشکیں اترا خند میں چین کی سرحت کے قریب کی جا رہی ہیں امریکہ میں ایک شخص نے پچاس فٹ دور حدف تک کاغذ کا جہاز پہنچا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ڈیوٹ رش جنہوں نے سٹم ایجوکیشن کے فروغ کے لیے دو سو پچاس جنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈ اپنے نام کرنے کے لیے انہیں کئی بار کوشش کرنے پڑی کئی بار جہاز حدف کے قریب سے بھی گزرا لیکن آخر کار وہ کاغذ کا جہاز بالٹی میں پھینکنے میں کامیاب ہو ہی کہ ڈیوٹ رش سے پہلے یہ ریکارڈ جہاز کو بیس فٹ دور تک پھینک کر بنایا گیا تھا یہ ریکارڈ بنانے کے بعد ڈیوٹ رش نے دو سو اکاون ریکارڈ اپنے نام کر لیے ترک کسانوں نے ایک ٹیلے پر خدائی کا آغاز کیا وہ وہاں کھیت بنا کر گندم بونا چاہتے تھے دورانے خدائی جیچے سے اچانک پتھر کے بنے الات پر آمد ہوئے تو انہیں خاصی حیرانگی ہوئی ٹیلے سے دس بارہ کلومیٹر دور آباد شہر میں ترک محکمہ اثار قدیمہ کا دفتر واقع تھا کسان الات لیے وہاں پہنچ کے دفتر میں کام کرتے ماہرین نے اثریات میں الات دیکھے تو چونگ اٹھے تجربے نے انہیں بتایا کہ وہ کافی پرانے ہیں الات کو استنبول یونیورسٹی بجوا دیا گیا مقصد یہ جاننا تھا کہ الات کتنے قدیم ہیں جب سائنسی ریپورٹ آئی تو افشان ہوا کہ وہ کم از کم گیارہ ہزار چھ سو قبل مسیح میں بنائے گئے تھے اب ترک ماہرین کو محسوس ہو گیا کہ ماضی میں ٹیلے پہ کوئی انسانی بستی آباد تھی انیس سو تریسٹھ میں استنبول یونیورسٹی اور امریکہ کی شگاگو یونیورسٹی کے ماہرین نے ٹیلے کا دورہ کیا اور وہاں کچھ خدائی بھی کروائی نیچے سے کچھ ستون برامد ہوئے ان میں سے پیشتر انگریزی لفظ ٹی سے مشابہ تھے چونکہ ترکی مسلمان ملک ہے لہٰذا امریکی ماہرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے یہ سوچ کر خدائی بند کروا دی کہ ٹیلے پہ چند سو سال قبل کوئی گاؤں آباد تھا جو اجڑ چکا اور یہ کہ پتھر کے آلات کسی رہائشی کی ملکیت ہوں گے جو اب کسانوں کو مل گئے اس بات کو کئی سال گزر گئے انیس سو چورانوے میں جرمنی کا ممتاز ماہرِ اثارِ قدیمہ کالس شمیت وہاں آ پہنچا علاقے کی اثریاتی تاریخ کی کشش اس سے وہاں کھینچ لائی تھی دراصل یہ علاقہ تروس پہاڑوں کے دامن میں واقعہ ہے جہاں سے دجلہ اور فرات ان کے کئی معاون دریاء نکلتے ہیں انہی دریاؤں کی وادیوں میں قدیم ترین انسانی تہذیبوں نے جنم لیا جنہیں مجموعی طور پر وادی دجلہ اور فرات اور ذرخیز حلال کہا جاتا ہے یہ شہر اورفہ خود نہائیت ہی تاریخی مقام ہے شہر میں مسجد خلیل و رحمان واقعہ ہے روایت ہے کہ اسی مسجد میں وہ گڑا واقعہ ہے جس نے آگ بڑھکا کر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اندر بھینکا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سرد پڑ گی وہ گڑا اب طلاب بن چکا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے جدہ امجد ہیں اس لیے اورفہ شہر پیغمبرہ کہلاتا ہے کارلس شمید اس ٹیلے پر بھی گیا جہاں تیس سال پہلے پتھر کے آلات ملے تھے اسے ٹیلہ دیکھتے ہی محسوس ہو گیا یہ قدرتی نہیں انسان ساختا ہے وہ اورفہ صوبے کے ایک اور اثریاتی مقام نیوہ کوری میں کام کر چکا تھا وہاں سے بھی دورانے خدائی ستون نکلے تھے تاہم وہ کافی بلند تھے ایسے ستون میں گالت کہلاتے ہیں اس وقت جرمن ماہر کو بلکل اندازہ نہ تھا کہ یہ خدائی تریر اور اثار قدیمہ کے علوم کی درسی کتب تبدیل کرنے کا سبب بن جائیں گی وہ ایک ایسا نظریہ تشکیل دے گا جسے جان کر پوری دنیا کے ماہرین ہی نہیں آم لوگ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے تاریخ اور اثار قدیمہ کے ماہرین طویل تحقیق کے بعد یہ نظریہ قائم کر چکے تھے کہ گیارہ ہزار قبل مسیح میں وادی دجلہ اور فرات میں مستقل طور پر اولی انسانی بستیاں آباد ہوئیں ان کے مقین کھیتی باڑی کرتے اور مویشی پالتے تھے رفتہ رفتہ ہر بستی میں کچھ لوگ اپنی محنتیاں خوش قسمتی کی بنا پر امیر ہو گئے یوں معاشرے میں درجہ بندی نے جنم لے لیا جلد ہی انسانی معاشرہ حکمران طبقے اور عوان کے مبین تقسیم ہو گیا اس کے بعد معاشرے میں قانون انصاف اور اخلاقیات کا بول بالا کرنے کے لیے مذہب نے جنم لیا مذہب نے انسانی معاشرے میں اخلاقی اقدار اور نظم و ضد کی تشکیل میں اہم قدار ادا کیا جب دستیاں وسیح ہو گئیں اور وہاں مذہب جڑ پکڑ چکا تو انسان نے عبادت گاہیں بنائی تاکہ وہاں اپنے اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرسکیں اس نظریہ کی روح سے گیارہ ہزار سال پہلے کے انسان اتنے وسائل تجربہ آلات اور مہارت نہیں رکھتے تھے کہ بقاعدہ کوئی عبادت گاہیں تعمیر کرسکیں مگر عورفہ کے اس غیر معروف ٹیلے پر خدائی سے جو تعمیرات برامت ہوئیں انہوں نے ماہرین کے اس نظریہ کو ملیمیٹ کر ڈالا مقامی ترک اس ٹیلے کو گو بیکلی ٹیپے کہتے ہیں ترک زبان میں اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیٹ والی پہاڑی شمیر نے وہاں خدائی کروائی یہ خدائی پھر مسلسل جاری رہی اس دوران دو ہزار چودہ میں شمیر دنیا سے رخصت ہو گیا مگر اس کے شگید آج بھی گو بیکلی ٹیپے کی خدائی کر رہے ہیں اس خدائی سے انکشافہ سامنے آئے کہ آج سے پندرہ ہزار سال پہلے عورفہ کا علاقہ کافی سر سب تا وہاں لمبے چوڑے گھاس میدان واقع تھے جن میں حرم گزال جنگلی بھیڑ بھیڑیے شیر مختلف اقسام کے پرندے اور دیگر حیوان پر کسرت پائے جاتے تھے جنگلی اناج بھی اکتا پانی کی بھی فراوانی تھی چنانچہ اس علاقے میں خانہ بدوش انسانوں نے آرزی بستیاں بسا لیں یہ لوگ شکاری اور گھوم پھر کر گزہ اکٹھی کرنے والے تھے جب سردی کا موسم آتا تو وہ بہرہ روم کے ساحلی علاقوں کی طرف چلے جاتے جب موسم گرمہ آتا تو واپس اورفہ کے علاقے میں آبستے یہ لوگ پتھر ہڈی یا لکڑی سے بنے علات اپنے روز مرہ کاموں میں استعمال کرتے تھے مثلا چھینی ہتھوڑی کلہاڑی درانتی وغیرہ نیزوں اور تیروں کی نوکیں بھی پتھر یا ہڈیوں سے بنائی جاتی مختلف اقسام کی گھاس سے وہ رسی بنانا سی کے درخت کے تنوں کو بطور پہیہ استعمال کر کے بھاری اشیاء ادھر ادھر کرتے اپنے اوزاروں سے پتھروں اور دیواروں پہ تصابیر بنا لیا کرتے انہیں لوگوں نے بارہ ہزار سال قبل گو بیکلی ٹپے کی تعمیر کا آغاز کیا ایک نظریہ یہ ہے کہ علاقے کے لوگ اس مقام پہ جمع ہو کر عبادت کرتے تھے دوسرا نظریہ یہ تھا کہ یہ مقام بچھر جانے والے پیاروں اور بزرگوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا تیسرا نظریہ یہ تھا کہ علاقے کے لوگوں کی یہ دیوانیاں بیٹھتی لوگ سال میں ایک یا دو مرتبہ جمع ہو کر وہاں میلہ منقید کرتے تھے یہ بہرحال تیہ ہے کہ گو بیکلی ٹپے کوئی رہاشی بستی نہیں تھی وجہ یہ کہ وہاں سے ایک بھی چلا نہیں ملا گو بیکلی ٹپے کوئی زیارتگاہ عبادتگاہ یا پھر میلہ لگانے کی جگہ تھی ماہرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ وہ عبادتگاہ تھی یہ سمجھنے کی وجہ اس کا تعمیری ڈیزائن اور وہاں سے ملنے والی اشیاء ہیں جب تعمیر کا آغاز ہوا تو قدیم انسانوں نے زمین کھوڑ کر ایک دائرہ بنایا جو پچیس فٹ قطر رکھتا تھا اس دائرے کے کناروں پہ وقفے وقفے سے ستون رکھے اور پھر وسط میں ایک یا دو ستون رکھ دئیے یوں کئی سو سال کے عرصے میں گو بیکلی ٹپی میں کئی دائرے تخلیق ہو گئے اب تک وہاں خدائی سے پچیس دائرے دریافت ہو چکے ہیں مزید خدائی تھے نئے برامت ہو سکتے ہیں ڈرونے چرین پرند پیشتر ستونوں پہ پرندوں اور جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں ان میں بیل، لومڑی، سام، گد، مکڑیاں، کیڑے، مکوڑے، گدے، گدال اور شیر شامل ہیں بعض ستونوں پہ عجیب طریقے سے انسانی اشکال بنی ہوئی ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اب تک پتھر کے دور کا جتنا بھی آٹھ ملا ہے ان میں پالتو مویشیں کی تصابی نمائی ہیں یا پھر ہاتھی، اونٹ اور بیلوں کی گو بیکلی ٹپی واحد مقام ہے جہاں کی تصابیر مختلف ڈرونے چرین پرند کی ہیں جو دیکھنے والے کو خوف زدہ کر دیتی ہیں گو بیکلی ٹپی کے نزدیک چونے کی پہاڑیاں واقع ہیں انہیں پہاڑیوں سے پتھر کار کر ستون بنائے گئے یہ کام چند افراد نہیں کئی سو انسانوں نے مل کر انجام دیا ہوگا قدیم انسان وہاں آ کر عبادت کرتے تھے ممکن ہے کہ یہ ستون ان کے دیوتاؤں کی علامت ہو مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی عبادت گزار ہوں جبکہ ستون اس کی علامت قرار پائے ہوں ستونوں پہ جو چرین پرند ہیں انہیں شاید خدا یا دیوتا کے قدرتی مظہر قرار دیا گیا ہو یاد رہے دوستو کہ قرآن پاک نے آیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد نے اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے بدھ بنائے اور انہیں پوجھنے لگی یوں بدھ پرستی کا آغاز ہوا ممکن ہے کہ عرفہ کے قدیم انسان حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو کچھ تاہم گو پیکلی ٹیپی سے یہ ثبوت نہیں ملا کہ وہاں انسان دائروں میں بیٹھ کر ستونوں کے سامنے پوجہ کرتے تھے گویا گو پیکلی کی دریافت سے یہ نیا نظریہ سامنے آ چکا کہ انسانی تہذیب اور تمدن نے کیوں کر جنم لیا اس نئے نظریہ کے مطابق جب قدیم انسانوں نے گو پیکلی ٹیپی جیسی مذہبی اور معاشرتی اکٹ کے مقام بنا لیے تو بہت تھے جوڑے وہاں مستقل طور پر رہنے لگے پھر کھیتی باری کر کے اناج اگانے لگے تاکہ خوراک مستقل ملتی رہے یوں بنین اور انسان نے ذرائط کا آگاز کر دیا ماہرین جین اور ڈی اینے کی مدد سے کسی گزا کی مختلف اقسام کا جائزہ لے کر دریافت کرتے ہیں کہ پہلی قسم کب وجود میں آئی انہوں نے چھان بین سے جانا کہ گندم کی پہلی قسم اورفہ کے ایک گاؤں میں آباد انسانوں نے گیارہ ہزار سال قبل اگئی تھی وہ گاؤں گو پیکلی ٹیپی سے صرف بیس میل دور واقع تھا اسی طرح بزریا تحقیق انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جس گاؤں میں پہلی بار موشی پالے گئے وہ گو پیکلی سے ساٹھ میل دور آباد تھا یہی نہیں اورفہ ہی وہ علاقہ ہے جہاں کہ بوشندے پہلی بار بھیڑ بکریاں اور بیل پالنے لگے تاکہ ان سے دودھ اون اور گوشت حاصل کر سکیں اس طرح ذریع انقلاب کا آغاز ہوا گو پیکلی ٹیپی اور اورفہ میں واقعہ دیگر مقامات کی دریافت جدید انسان کے سامنے یہ حقیقت لے آئی کہ ذراعیت نے مذہب کو جنم نہیں دیا بلکہ یہ الٹا حساب ہے یعنی مذہب نے انسانوں کو ترقیب دی کہ وہ ذراعیت اختیار کر لیں اور پھر انہی ذریعی معاشروں نے تہذیب، ثقافت، تمدن اور سائنس ٹیکنالوجی کو جنم دیا اس طرح مذہب آلہ انسانی اقتار پروان چڑھانے کا سبب بن گیا اگرچہ دور جدید کا انسان مذہب سے دور ہو کر بے چینی انتشار اور پریشانی کا شکار بھی ہو چکا لیکن مذہب پھر بھی موجود ہے پھر یہاں کے بوشندے مختلف علاقوں کو ہجرت کرنے لگے ایک گروہ نے روس کا روح کیا دیکھر گروپ یورپ، ایران، ہندوستان، افریقہ وغیرہ چلے گئے انہوں نے وہاں نئی بستیاں بسائیں اور اپنی زبانوں کو فروغ دیا سبھی زبانوں کی بنیادی ساخت ملتی جلتی ہے یہی وجہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ کے اشتراک سے ایک نئی زبان اردو پیدا ہونے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی اناتولیہ سے آنے والوں نے بلوچستان میں مہرگڑ کی بنیاد رکھی نو ہزار سال پہلے اس کے بوشندے کھیتی باڑی کرتے اور موویشی پالتے تھے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے بعد ازام وادی سن کی تہذیب کی بنیاد رکھی رفتہ رفتہ یہ تہذیب شمالی ہندوستان تک پھیل گئی شمیت کا خیال ہے کہ عورفہ میں بدپرستی نے جنم لیا پھر وہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں پہنچے تو نئی جگہ میں بھی اپنے مذہبی چلن کو رواج دیا چنانچہ آنے والی اقوام مثلا سمیری، مصری اور وادی دجلہ فراد کی دیگر قومیں بدپرست ہو گئیں انہوں نے قصید تداد میں اپنے معبود بنائے عورفہ علاقے میں واقعہ ایک اور قدیم بستی نیوہ کوری دس ہزار سال پہلے عباد ہوئی تھی اس کے کھندر سے ایک ایسے آدمی کا مجسمہ ملا ہے جس کے سر پہ بال نہیں مگر وہ چوٹی رکھتا ہے چوٹی رکھنا ہندوستان کے برہمن مردوں کا ودیرہ ہے لہٰذا بھارتی عالم اس مجسمے کی بنیاد پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برہمن مت عورفہ علاقے کے باسیوں کی مذہبی اور معاشرتی رسومہ سے مخوض ہے دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ وادی سن کی تہذیر میں کسی اہم بستی سے دیوتاؤں کے بطوں کی کوئی عبادتگاہ نہیں ملی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے انہیں بط پرستی سے منع کر دیا ہو وادی سن کی تہذیر کے مختلف مقامہ سے ایسی مہرے ملی ہیں جن پہ عجیب و غریب الفاظ اور کچھ جانمر کی تصفیریں بنی ہیں یہ رسم الخط ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا اسی طرح ماہرین کا خیال ہے کہ گو پیکلی ٹیپی اور عورفہ کے دیگر مقامہ سے ملنے والے ستونوں پہ تصابیر ضرور کوئی پیغام یا معنی رکھتی ہیں لہٰذا انہیں سمجھنے کی کوشش جاری ہے اگر دونوں علاقوں سے ملنے والے اثار قدیمہ میں پوشیدہ معنی سمجھ لیے گئے تو ممکن ہے کہ جدید انسان قدیم انسانوں کی مذہبی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں لیکن ابھی تک گو پیکلی ٹیپی اور وادی سن کی تہذیب کے ہزاروں سال پرانے باسی ہمارے لیے ایک راز ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ستونوں اور مہروں پہ یہ الفاظ اور تصاویر سے وہ آنے والی انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ